موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 11 لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکوہلز کی فیزیکل پروپرٹیز دیکھی تھی فیزیکل پروپرٹیز اور ساتھ میں ہم نے فیزیکل پروپرٹیز کے ٹرینڈز بھی دیکھے تھے کہ کس طریقے سے الکوہلز کی فیزیکل پروپرٹیز ویری کرتی ہیں جیسے جیسے الکوہلز کا سائز انکریز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے فیزیکل پروپرٹیز میں سولیوبیلیٹی دیکھی تھی اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس دیکھے تھے پھر ہم لوگوں نے ویسکوسٹی کے بارے میں بات کی تھی ویسکوسٹی کے بعد ہم لوگوں نے پولیریٹی کے بارے میں بات کی تھی ان کمپیریزن ویڈ ادھر فنکشنل گروپس اور لاس پہ ہم لوگوں نے فلمیبیلیٹی کے بارے میں بات کی تھی الکوہلز کی آج جو بسیکلی ہمارا لیکچر ہے آج ہم الکوہل کی ری ایکٹیوٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ الکوہل کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں جب یہ ری ایکشنز شو کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کے ری ایکشنز میں میکنیزمز جنرل کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ری ایکشن میکنیزمز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سمپلی الکوہلز ری ایکشنز سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے اس کا سٹرکچر کیا ہے میں کافی دفعہ ڈراؤ کر چکا ہوں ایک دفعہ پھر سے ڈراؤ کر لیتے ہیں ایک او ایچ ہے اور ساتھ آپ کے پاس ایک کاربن ہے جو کہ فردر آپ کے پاس مزید کاربن کے ساتھ بھی اٹیچ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور یہ جو آکسیجن ہے اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے 3.5 this is 2.6 and this is 2.1 یہ میں بار بار اس وجہ سے آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے this is partially negative this is positive and this is positive اور اب اگر میں ان بانڈز کو ریموف کر دوں یہاں سے اور یہاں پہ الیکٹرانز ڈراؤ کروں یہ والے بھی اور یہ والے بھی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو یہ الیکٹرانز کہاں پہ ہوں گے یہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان کی الیکٹرانز ہیں یہ تو بالکل ہی آکسیجن کا حصہ بن چکے ہوں گے کیونکہ ان کا الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس او اور ایچ کا جو آپس میں ہے وہ کتنا ہے وہ 1.4 کا ہے ٹھیک ہے تو کلوز ٹو آئینک کریکٹر جو کاربن اور آکسیجن کا آپس میں بانڈ ہے ان کی جو آپس میں الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے وہ 0.9 ہے وہ کم ہے تو ان کا جو بانڈ ہوگا وہ آکسیجن کی طرف ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے کہیں پہ ہوگا ٹھیک ہے اب لیٹسے کوئی چیز اگر ری ایکٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ چیز اس ٹائپ کیے اے بی اے بی کوئی کمپاؤنڈ ہے وہ ری ایکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے ری ایکٹ کر سکتا ہے اس کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ کاربن اور آکسیجن کا جو بانڈ ہے اس کو وہ بریک کر دے یا وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کو بریک کر دے کیونکہ جب تک ان میں سے کوئی ایک بانڈ بریک نہیں ہوگا ری ایکشن نہیں ہو سکتا آگے ٹھیک ہے تو ان میں سے کون سا بانڈ بریک ہوگا اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز اٹیک کر رہی ہے وہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے اب نورملی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو نیوکلیو فائلز ہیں نا پہلے بلکہ ہم الیکٹرو فائلز کی بات کر لیتے ہیں الیکٹرو فائلز الیکٹرو فائلز ہم کنے بولتے ہیں الیکٹرو فائلز الیکٹران لونگ یعنی ان کو الیکٹران پسند ہوتے ہیں اور الیکٹرانز جن چیزوں کو پسند ہوتے ہیں کنے الیکٹرانز پسند ہوتے ہیں الیکٹرانز پسند ہوتے ہیں نیوکلیوز کو ٹھیک ہے نیوکلیوز کو الیکٹرانز پسند ہوتے ہیں کیونکہ نیوکلیوز کے اوپر الیکٹرانز نہیں ہوتے توکہ positively charged اگر سپیشی ہے نا جس میں protons ہیں بہت زیادہ for example nucleus تو وہ electrons کو پسند کرتی ہے اور let's say کہ A plus آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر partial positive charge ہے یہ complete positive charge ہے اور اس کو electrons کی ضرورت ہے تو اگر یہ آکے اس alcohol کو attack کرے تو آپ کے خیال میں یہ کہاں آکے attack کرے گی یہ ان electrons کو attack کرے گی یا ان والوں کو attack کرے گی یہ آکے آپ کے اس والے electrons پہ آکے attack کر دے گی اور یہ attack کس طریقے سے ہوگا یہ آپ کا substitution reactions والا attack ہوگا electrophilic attack substitution reactions والا اب تھوڑی سی نا میں آپ کو revision کروا دیتا ہوں alkyl halides کے جو reaction mechanisms تھے ان کے پھر ہم واپس اوپر چلے جائیں گے alkyl halides میں آپ کے پاس کچھ ایسے ہوتا تھا for example یہ آپ کے پاس ایک alkyl halides ہے c x اس کا bond بنا ہوئے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی nucleophile آگتا تھا تو nucleophile جو تھا وہ دو طریقوں سے attack کر سکتا تھا چونکہ یہ negative ہے اور یہ positive ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ c اور x break ہو جاتا تھا in the presence of some solvent rx پلکہ اس کو rx میں کر دیتا ہوں rx break ہو جاتا تھا in the presence of some solvent یہ reversible reaction ہوتا تھا r plus اور x minus دو چیزیں produce ہو جاتی تھی plus اس کا charge ہے اس کو اوپر کر کے لکھ دیتا ہوں اور اس r plus کو پھر ہم sorry اس r plus کو پھر ہم carbo ketine بول دیتے تھے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ جو آپ کا x group separate ہوتا تھا اس کو ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ living group ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو reaction میں نے لکھا یہ تھوڑا slow ہوا کرتا تھا اور یہ rate determining step ہوتا تھا اور rate determining step میں چونکہ ایک ہی reactant ہے تو اس کا جو rate ہوگا reaction کا وہ kr into alkyl halide کا concentration اور وہ simply اس کا order چونکہ 1 ہے تو یہ first order reaction ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس first order reactions اس طریقے سے ہوا کرتے ہیں اب جب کسی alcohol کے پاس alcohol یہ r o h اس طرح کی چیز ہے جب اس کے پاس اگر تو کوئی nucleophile آکے attack کرے نا alcohol کو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ o h پورا کا پورا ایک negative entity بن جاتا ہے یہ پورا اور یہ جو r اور o کے درمیان کا bond ہے نا یہاں پہ electrons جو ہیں وہ چونکہ shift ہوئے ہیں oxygen کی طرف کو تو اس carbon کے اوپر ایک positive charge type چیزہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ nucleophile کیا کرے گا وہ آکے attack کرے گا اس carbon location کے اوپر اور یہ جو attack ہوگا یہ آپ کے پاس first order attack ہوگا first order attack by first order attack i mean کہ for example اگر آپ نے ethyl alcohol لیا ہوئے ch3 ch2 oh plus a nucleophile تو یہ ہوگا کہ پہلے ch3 ch2 oh split ہو جائے گا ch3 ch2 plus الگ ہو جائے گا اور oh minus الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ دو carbo ketine یہ carbo ketine بن گیا آپ کے پاس اور یہ living group ہو گیا اور پھر اگلے step میں یہ ہوگا کہ یہ nucleophile آکے attack کرے گا اس carbon site کے اوپر اور یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگلا step جو ہوگا وہ بڑا favorable step ہوگا وہ fast step ہوگا تو جو rate determining step ہے وہ آپ کا پہلا step ہوگا اور یہ آپ کا first order reaction کہلے گا because آپ کے rate determining step جو کہ پہلا step تھا اس میں simply آپ کے پاس ch3 ch2 oh جو تھا وہ simply ionize ہو رہا تھا ch3 ch2 plus میں اور oh minus کے اندر ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں کے اندر وہ ionize ہو رہا تھا اور یہ آپ کا slow step ہوگا تو یہ جو آپ کے nucleophilic attack جب بھی ہوتا ہے کسی بھی alcohol کے اوپر تو اس میں آپ کے پاس first order reaction ہمیشہ سے ہوتا ہے اور آپ اگر آپ first order reactions کی properties recall کرو جو first order reactions کی تھیں first order reactions میں پہلی چیز تو یہ کہ tertiary alkyl hyalides جو تھے وہ سب سے جلدی reaction کیا کرتے تھے tertiary alkyl hyalides جو تھے وہ جلدی reaction کرتے تھے اس میں بھی اسی طریقے سے جو tertiary alcohols ہیں وہ فوراں react کر جائیں گے اور جو primary alcohols ہیں وہ تھوڑا delay ہو کے reaction دیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دے تو میں نے آپ کو alkyl hyalides کی case میں بھی بتائی تھی کہ جو tertiary alcohols ہیں وہ more stable ہوتے ہیں tertiary alcohols کے جو carbocatines ہوں گے بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے جو tertiary carbocatines ہوتا ہے is most stable because اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس carbon کے اوپر آپ کا positive charge ہے نا اس کے ساتھ مزید تین methyl groups یا ethyl groups یا اس طرح کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو carbon atom ہے یہ ایک تو inductive effect شو کرنا شروع کر دیتا ہے inductive effect اگر آپ نے chapter number 10 کے یہ والے lectures نہیں سنے ہوئے تو ایوگ recommend کے پہلے آپ جا کے یہ والے lectures سن لو اور پھر یہ دوسرا step hyper conjugation شو کرنا شروع کر دیتا ہے تو hyper conjugation اور inductive effect کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ tertiary ketine جو اپنے آپ کو stabilize کر لیتا ہے اور tertiary اس وجہ سے اگر تو کسی alcohol کے اندر R OH کے اندر کوئی nucleophile آپ ڈال دو تو ایک tertiary جو alcohol ہے وہ foreign reaction کر جائے گا اور جو primary alcohol ہے وہ دیر سے کرے گا اور جب آپ nucleophile ڈالتے ہو تو آپ کا یہ bond break کرتا ہے R plus الگ ہو جاتا اور OH مائنس الگ ہو جاتا اور اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کا co bond cleavage ہو گیا cleavage کا مطلب یہ بلکل ٹوٹ گیا دوسری possibility آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس electrophile نہ attack کرے بلکہ ایک nucleophile attack کر جائے ٹھیک ہے sorry nucleophile نہ کرے بلکہ ایک electrophile آکے attack کر جائے اب جب electrophile attack کرتا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے electrons کی electrophile is electron loving تو let's یہاں پہ ایک electrophile آیا اب electrophile آپ کے پاس positively charged ہوتے ہے let's یہ کوئی electrophile آپ نے ڈالا یہ electrophile کیا کرے گا کہ یہ attack کرے گا اس oxygen کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آکے attach ہونا شروع ہو جائے گا اور جب یہ اس کے ساتھ آکے attach ہونا شروع ہو گا تو ساتھ ساتھ یہ hydrogen مزید دور جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس second order reaction ہو جائے گا elektrophilic substitution ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا یہ کیا ہے elektrophilic substitution reaction یعنی یہ elektrophile ہے وہ substitute کر رہا ہے ایک اور elektrophile کو ٹھیک ہے ویسے تو یہ بھی as an elektrophile یہاں پہ لگا تھا لیکن یہاں پہ ایک strong elektrophile جو ہے وہ آکے attack کرے گا اور اس oxygen کے ساتھ آکے پہلے تو ان دو elektrons کو pick کر لے گا یہاں سے جا کے اس پہ attack کر جائے گا اور یہ جو hydrogen ہے اتنی ہی ساتھ ساتھ میں remove ہو جائے گا اور transition آپ کے پاس ایک state بنے گی transition state تو once again I would recommend کہ آپ جا کے second order reactions جو ہیں chapter number 10 کے اندر وہ پہلے ایک lecture آپ سن لو تو آپ کو بہت ازیلی سمجھ آجائے گا یہ میں کیا بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ان reactions کے اندر کہ for example آپ کے پاس یہ ایک O ہے جس کے ساتھ ایک طرف کو R لگا ہے اور ایک طرف کو H لگا اور اس O کے اوپر لون پیر بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو الیکٹرو فائل نے اٹیک کیا ہے یہ اس ہی اکسیجن پہ اس وجہ سے بھی کیا ہے بکوز اس اکسیجن کے پاس لون پیر بھی پڑے ہوئے آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ وہ تو بانڈ ہے نا O اور H کا اس بانڈ کو نہیں وہ بریک کرے گا بلکہ وہ دوسری طرف کو آکے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اور یہ بانڈ اس کے ساتھ اسی لمحے خود بخود بریک ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ہوتا یہ ہے یہ یہ ایک الیکٹرو فائل آتا ہے یہ اس کو الیکٹرون کی ضرورت ہے یہ اس کو آکھ اٹیک کرتا ہے اور آپ کے پاس ایک ٹرانزیشن سٹیٹ بن جاتی ہے کچھ ایسی R H اور E جس میں دونوں جب اٹیچ ہوئے ہیں تو یہ دونوں کمپلیٹ بانڈ نہیں ہوتے یہ یہ ہو بن رہا ہے اتنا ہی ہائیڈروجن کا اسے بریک ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو درمیان میں میں نے بنایا ہے یہ آپ کے پاس ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی ہے اب آپ دیکھو کہ جو آپ کے پاس پرائیمری الکوہول ہیں ان میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آرپ سمپلی ایک کاربن ایٹم ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اس میں بڑے آرام سے آپ کا یہ ای آکے اٹیش ہو سکتا ہے کسی بھی لوکیشن کے اوپر لیکن اگر آپ کا ترشری کاربن ہے یعنی ترشری الکوہول ہے تو پھر اس اکسیجن کے ساتھ تین مزید کاربن ایٹم اٹیش ہے اس کاربن کے ساتھ تین مزید کاربن اگر تو اٹیش ہیں تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پورے سٹرکچر کو ہائیڈ کر دیتے ہیں یعنی اس طریقے سے اس کو کور کر جاتے ہیں کہ اکسیجن کے لون پیرز تک کوئی الیکٹرو فائل آکے اٹیک کر ہی نہیں سکتا یعنی سمجھ لو کہ جو لون پیرز ہیں یہ جو اکسیجن کے لون پیرز یہ جا کے کسی الیکٹرو فائل کو اٹیک نہیں کر پاتے اٹیک دیکھو یہ میں نے آپ یہ اوپر بلکہ بول دیا یہ سائن آپ ہمیشہ نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف لگاتے ہو تو یہ اس طریقے سے سائن ہونا چاہیے تھا اس میں یہ ہی ہو گا تو الیکٹرو فائل کو جب اوکسیجن نے اٹیک کرنا ہے تو اس اوکسیجن کو جب جگہ ملے گی وہ اٹیک کرے گا اب اس میں ترشری میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں کور کر جاتا ہے اور اس کور نگ کو بولتے ہیں سٹیریک افیکٹ سٹیریک افیکٹ ٹھیک ہے سپیشل کیونکہ 3D کے اندر یہ سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ پورا اس کو ابھی تو میں 2D میں بنائے ہو ہے 3D میں اس کے گھر جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی کہ یہ جا کے اس کے ساتھ بان بنا سکے ٹھیک ہے آپس میں ان کی اتنی زیادہ ریپلشنز ہونے لگ جاتی ہیں سو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو primary alcohol ہیں primary alcohol وہ بہت آرام سے reaction کر جاتے ہیں اور tertiary alcohol وہ بہت مشکلوں سے اس طرح کا reaction کرتے ہیں اور ان reactions پہ یہ second order اس وجہ سے ہیں کیونکہ جو rate determining step وہ یہ والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے ایک step ہے یعنی اس میں h plus الگ ہو جائے گا اور e آکے r کے ساتھ attach ہو جائے گا اور r کے ساتھ نہیں or کے ساتھ کیونکہ ro تھا with the negative sign اور اس کے ساتھ آکے e attach ہو جائے گا دیکھ تو تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس second order reactions بنتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی step ہوتا ہے اس پورے reaction میں اور اس پورے reaction کے اندر اس step کے اندر یہ rate determining step ہے اور اس میں 2 reactants ہیں اس کی molecularity جو ہے اس reaction کی molecularity is equal to 2 so this is a second order reaction ٹھیک ہے تو alcohol کے آپ نے دیکھے this is it ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کہ دو قسم کے reactions ہوسکتے ہیں ایک جس میں carbon اور oxygen کا bond ٹوٹے ٹھیک ہے یہ وہ reactions ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک کاربو کیٹائن بن جاتا ہے اور ایک hydroxides بن جاتے ہیں اور پھر کاربو کیٹائن کے اوپر آکے ایک نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے تو آپ یاد رکھ سکتے ہو اس ہے کیونکہ اس پہ lone pair of electrons ہوتے ہیں یہ جا کے اٹیک کر جاتے ہیں اس الیکٹرو فائل کو اور اس کیسے آپ کے پاس second order reaction ہو جاتا ہے اور OH bond یہ break کر جاتا ہے ٹھیک ہے so this is it for this lecture اس سے next lecture کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اس کے اندر کے اندر یہ جو ابھی ہم لوگ نے دیکھ ہے نا مختلف کہ CO bond break ہو رہا ہے اور OH bond کا break ہو رہے ہم مختلف reactions دیکھیں گے ان پہ ہم apply کریں گے ان دونوں concepts کو کہ الیکٹرو فائلز کی addition سے کیا ہو رہے اور نیوکلیو فائلز کی addition سے correspondingly کس قسم کے products باندر باندر باندر